اسلام علیکم آپ کو فیٹس اینڈ فیبولس کی طرف سے خوش آمدید آج ہم بنانا سکھیں گے ریڈنگ پیلو یہ ریڈنگ پیلو بڑے اور بچے سب کے لیے جو ریڈنگ کے شوقین ہیں ایک بہترین گفٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھئے اس کے سامنے پاکٹ بھی ہے اور اس کے اپر اپلک بھی کیا ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ فیبرک استعمال ہوگا اس کے علاوہ یہ فیلڈ شیٹ ہے جس سے ہم اپلک کریں گے اور فیلڈ شیٹ کے علاوہ اب یہ سٹیبلائزر ہوگا جسے ہم فیبرک کے پیچھے پیسٹ کریں گے اسے ہارٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ کلپسی جوز ہوں گے یہ انچی سٹیپ استعمال ہوگا اور اس میں اپلک کے لیے یہ سٹینسر استعمال کریں گے آپ کوئی بھی سٹینسر جوز کر سکتے ہیں یہ کینچی استعمال کریں گے اور کورنر کی کٹنگ کے لیے یہ ٹیمپلیٹ جیوز کریں گے اب ان کی میجرمنٹس کچھ اس طرح سے ہیں پیلو کا فرنٹ اٹھارہ زراب اٹھارہ انچ اپر بیکنگ بارہ زراب اٹھارہ انچ لور بیکنگ نو زراب اٹھارہ انچ اور ہینڈل چار زراب نو انچ کے اب ان تمام فیبرک کو کٹ کر کے ان کے پیچھے پریس بکرم پیسٹ کر دی جائے گی اب یہ فرنٹ سائٹ ہے اس فرنٹ سائٹ پر برابر فاصلے پر لائنز لگائیں لائنز لگا کے ان پر ریڈ کلر کی سلائی لگا دیں اب یہ دیکھئے فرنٹ سائٹ پر برابر فاصلے پر لائنز لگا دی گئی ہیں ریڈ کلر کی اب یہ ہینڈل ہے ہینڈل کو بھی پریس بکرم لگا کر برابر دونوں سائٹ سے موڑ دیا گیا ہے اب ہم اگلی سائٹ کا درمیان کر لیا ہم نے اب اس پر ہینڈل کا درمیان کر لیں گے اس کو موڑ دیں گے برابر درمیان میں رکھیں اب دونوں سائٹس کو اس طریقے سے موڑ دیں اب اس پر بائنڈنگ کلپس لگا دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب یہ پیلو کی پچھلی سائٹ ہے آدھا آدھا انچ موڑ لیں موڑنے کے بعد اس پر کلپس لگا دیں کلپس لگانے کے بعد اس کے اوپر سلائل لگا دیں گے اسی طرح دوسرا حصہ بھی بنا لیں آدھا آدھا انچ موڑ کر کلپس لگا لیں اب یہ دیکھئے اس کی پاکٹ ہے پاکٹ کا سائز ہے اٹھارہ زراب اٹھارہ انچ کا بلیک کلر کا اٹھارہ زراب اٹھارہ انچ کا پیس لے کر ہم نے کٹ کیا اور اس کے پیچھے پریس بکرم کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد فیلٹ شیٹ کے ہم نے یہ کٹنگز بنائی ایک درخت اور ایک یہ لیٹرز کی اب ہم نے ان کو سیٹ کر دیا ایک سائٹ پر ہم نے درخت کو سیٹ کر دیا اور دوسری سائٹ پر ہم خوبصورت انداز میں ان لیٹرز کو سیٹ کر دیں گے ان لیٹرز کے آگے پھر ہم ایک ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے انہیں تھوڑا سا سٹائلش انداز میں لگائیں گے تاکہ یہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں اب یہ دیکھئے یہ ہمارے لیٹرز جو ہیں یہ تقریباً سیٹ ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ ہم ایکسکلیمیشن مارک کو بھی سیٹ کریں گے یہ ایکسکلیمیشن مارک بھی دیکھئے گا سیٹ ہو گیا ہے اور اب باری ہے اس کے اگلے مرحلے کی اب جو درخت اور لیٹرز ہم نے لگائے تھے ان کے چاروں طرف ہم نے سلائی لگا لیے اور یہ بہت اچھے طریقے سے پیسٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ڈبل پاکٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے سلائی لگا دی ہے اب اس پاکٹ کو یہاں پر ہم نے سیٹ کر دینا ہے اس کی سائٹ پر ہم نے کلپس لگا دی ہیں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر ایڈجسٹ ہو جائے یہ دیکھئے یہ ہم نے چاروں طرف سے کلپس لگا دی ہیں اب ہم نے اس کی سائٹ پر نیچے اور ہینڈلز پر سلائی لگا دی ہے آپ دیکھئے ہینڈلز اور پاکٹ کی سائٹ پر سلائی لگ چکی ہے اب بیکنگ پینلز کو ہم نے اوور لیپ کر کے ایڈجسٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھئے ہم بیکنگ پینلز پر کلپس لگا دیں گے اس میں مختلف فاصلوں پر کلپ لگا کے انہیں ایڈجسٹ کر دیں گے تاکہ وہ سیٹ ہو جائیں اب چاروں کارنرز کو اس ٹیمپلیٹ کے ذریعے راؤنڈ کر دیں گے اب ٹیمپلیٹ رکھیں مارک کریں بہت اچھے طریقے سے چاروں کارنرز کو مارک کریں مارک کرنے کے بعد ہم اسے کٹ کر لیں گے اب یہ کارنرز کا راؤنڈ کرنا ایک آپشنل ہے اسے راؤنڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے راؤنڈ کے بغیر سیدھا بھی رہنے دیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ جو کچھ پسند کریں اس کو اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب اس پر چاروں طرف بہت اچھے طریقے سے سلائی لگا لیں یہ سلائی ہاف انچ کے فاصلے تک لگائیے گا اب سلائی لگ چکی ہے سائٹ کے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کر دیں اس پیلو کی جو بیک سائٹ کو ہم نے انویلپ کی طرح بنایا تھا اس میں سے ہاتھ ڈال کر اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اس کے کارنرز کو بہت اچھے طریقے سے باہر نکالیں گے یہ دیکھئے ہم نے کارنرز کو بہت اچھے سے باہر نکال دیا اور یہ پیلو ہمارا سیدھا ہو گیا یہ دیکھئے خوبصورت ریڈنگ پیلو تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ